حمید فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زحمان الرحیم ان اللہ لا یعیر ما بقومی حتی یعیر ما بانفرسہیم آمند باللہ صدق اللہ مولانا العزیم جو یقین کی راہے پہ جل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہے پہ جل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے دھرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے قابل اعترام عوامی ایکشن کی بیٹی کے زنداران اور گلگت پلدستان کے غیور مجاہد سکھت میرے بھائیو میرے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو قوموں کی زندگی میں اتار اور چڑاؤ آتے رہتے ہیں قوموں کی زندگی میں تحریکوں کے ساتھ واسطے پڑھتے رہتے ہیں ہم نے گنتم سبزدی کی تحریک دو آزار بارہ تیرہ میں بھی چلائی ہم نے ٹکس کی تحریک اس سے پہلے بھی چلائی ہے اور اسی پلیٹ فارم سے عوامی ایکشن کی مہدی کے پلیٹ فارم سے چلائی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی تائید سے ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں میرے بھائیو آج ہماری اسمبلی کے لیے ہماری سوائی حکومت کے لیے ہماری وفا کی پاتیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ گلگت پلتستان کی عوام ان کی پالیزیوں پر عدم اعتماد کرتے ہوئے آج اتحاد چوک میں عوامی عدالت سجائی ہے اسے کہنا چاہتا ہوں وفا کی پاتیوں کے نمائندوں سے کہنا چاہتا ہوں گلگت پلتستان کی حکومت کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد اور لڑکانہ کو چھوڑ کر گلگت میں آ کر اپنے لوگوں کا سامنا کریں آپ کو اقتدار گلگت پلتستان کے لوگوں نے دیا ہے لڑکانہ نے نہیں دیا لاہور نے نہیں دیا اسلام آباد نے نہیں دیا آپ کو اقتدار کی مسلن پر پٹھانے والی یہ میری غیور قوم ہے باقی میرے بھائیوں گلگت پلتستان کی پاکستان کے ساتھ محبت عقیدت یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے گلگت پلتستان کے ہر گاؤں میں ہر قریہ میں پاکستان کی حفاظت کے لیے اس مملکت خلالاب پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمارے ان الائی کے نوجوانوں نے اپنا لہوک کارگل میں بھی پیش کیا ہے اور یہ جو بانا بطیرستان بلوچستان میں ہر جگہ ہمارے نوجوانوں نے اپنا لہوک پیش کیا ہے پاکستان کو آج تک جب بھی کوئی مشکل محاض میں سابقہ پڑا ہے وہاں ان الائی کے نوجوانوں نے زیادہ شبابتی ہے اور اس لیے میرے بھائیوں ہماری قوم پہ اعتماد ہونا چاہیے ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے اس لیے میں اپنی ریاست کو بھی غور اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں ریاستی داروں کو بھی صوبائی حکومت کو بھی کہ یہ خلق خدا کی آواز سنے اور اس منگائی کے دور میں اس پسماندہ علاقے میں ایک گندم کی سوالت ملتی ہے وہ بھی ہمارے ظالم حکمرانوں نے اپنی عیاشوں کے لیے عوام پر سبزڑی کا خادمہ کر کے مینگائی کا پم گرا دیا ہے ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں اور میرے بھائیوں میرے بھائیوں یہ جو کوٹے میں اضافہ ہوا ہے گندم اور اس کی قوانتی بہتر بنانے کے لیے ابھی بات سامنے آ رہی ہے کہ سو فیصد گندم پلتستان کی ملے گی پندرہ لاکھ پوریاں ملیں گی جبکہ میدی شاہ کے دور میں اٹھارہ لاکھ پوری ملتی تھی گلگت پلتستان کو اس کا خادمہ ہوا دو لاکھ کی کمی ہوئی اس کے بعد سولہ لاکھ پہ آگئی اس کے بعد چودہ لاکھ پہ آگئی اس کے بعد بارہ لاکھ پہ آگئی اور اس وجہ سے یہاں گندم کا کات پڑا بوریوں سے ریل نکلی وہ آتا کے تھیلوں سے چوکر نکلے میرے بچوہ نکلے اس لیے میرے بھائیوں آج اگر اس میں اصلاحات ہوئی ہے ہماری شاہی کابینہ نے تو پاون سو کا